اللہ اللہ خیر جی پر کرتا ہے جس کے بارے میں اس کو کچھ پنا کچھ پتا ہو کہ نہیں اس نے اس پوزیشن پر آنا ہے ایک ٹائم پر صبر نے ایک ایسی گھاٹی میں اترنا ہوتا ہے وہاں کوئی ریفرنس نہیں ہوتا کوئی لاغ فائل نہیں ہوتی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی اور کسی قسم کا کوئی پرامیسنگ انڈ نہیں ہوتا محض ایک گھٹ ہوتی ہے وہ گھٹ انسان کو لے کے چلتی ہے اور اس گھٹ کا نام یقین ہے اور وہ اگر اس کا پچھلے ماضی کے پچاس کاموں کے ریفرنس میں اسٹیبلش نہیں ہوا وہ گر جائے گا وہ آگے نہیں جا سکے گا تو سب سے پہلی بات یہ آگے کے کام پر کرنے سے پہلے یہ بتائیں جو زندگی میں بھی جو پچیس تیس سال بیس پندرہ سال گزار رہے ہیں اس پہ پہلے وہ جو یہاں تک آپ پہنچے میں اس چانس تھا اتفاق تھا تکہ تھا کسی اور نے کیا خدا نہیں کیا کس نے کیا ان ویلیوز کو ذرا پکا کر کے یقین اسٹیبلش کر لیں آگے والے کام میں بھی وہی ہوگا جو پیچھے ہوگا لیکن وہ گھٹی سے آپ نے ضرور گزرنا ہے اگر آپ ایک آؤٹ کلاس چ چیز کھڑی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کے الفاظ ہی مجھے یاد آ رہے ہیں ابھی آپ نے کہتا ہے ایک وقت آتا ہے وزن کے اندر ایک سفر کے اندر کہ آدمی وہ اصل وجہ جو ہے نا وہ بھول جادہ اس سے اس نے شروع کیا ہاں اصل وجہ نہیں رہتی اس وقت بس وہ وہ لے کے چلتی ہے اس کو جو اس کی اور جو اس کا گٹ فیلنگ ہے ایک ٹائم پر کوئی چیز نہیں ہیتی بس اس کا گٹ فیلنگ اسے لے کے چلتا ہے اور وہ بلیو اس کے ماضی کے ریفرنسز سے ہوتا ہے تو اگر آج میں یہاں پ ہوں تو بھائی میں ماضی کے ماضی میں میرے سارے ریفرنسز مجھے یاد ہے نا اس لیے تو سٹھنڈ میں بیٹھا ہوں یقین ہے مجھے کہ سردین ہی لگے گی انشاءاللہ اگرچہ سمان کافی پینا ہوا ہے ہم نے محمد توصیف ہے بڑا ریلیسٹک پوچھا ہے بڑا ریلیسٹک نہیں مطلب کہ وہ لائف میں ایشو فیس کر رہے ہیں کہنے کہ جی میں نے شاپ سٹارٹ کیے بھی اور ٹھیک ہے بہت کوشش کرتا ہوں اور جو ہے ساری مارکننگ سٹارٹیجز وغیرہ ساری چیزیں لیکن جس دن کام اچھا نہیں چلتا ہے تو اندر بڑا اداس ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس وقت میں کیا کر سکتا ہوں مطلب کہ پہلے پہلے ایسے میں نے میس کر دیا ہے درہا میرے مائنڈ گئی ہوتا ہے میں نے دکان ایک کھولی ہے اچھا جی چیز کہہ رون لو کہہ رہے ہیں میں نے سارے اس میں جو ہے وہ سٹارٹیجیز وغیرہ ساری اپلیمنٹی ہے کہ زیادہ سیادہ کسٹمرز آئے ہیں اور غلال کاروبار ہیں صحیح ہے لیکن جس دن تھوڑا کام ہلکا ہوتا ہے مندہ ہوتا ہے تھوڑا سا ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ دل تھوڑا اداس ہوتا ہے ہاں تو کہہ رہے ہیں کچھ اس سے نکلنے کی آپ کوئی مسئلہ بتاتے ہیں یا تو پھر کوئی اداس ہوتا ہے پہلی بات یہاں پر یہ ہے کلائنٹ آئے نہیں آئے لوگ آئے نہیں آئے اور دکان کے اوپر جو ہے سیل ہونا ہو یہ ایک ایلیمنٹ ہے صاف بات ہے سینس آف اکمپلشمنٹ اور سینس آف اچیبمنٹ یہ کبھی نہیں ختم ہونی چاہی ہے یہ کس نے کہہ کہ سینس آف اکمپلشمنٹ اور سینس آف اچیبمنٹ کا تعلق ہائے سیلز کے ساتھ ہوتا ہے سینس آف اکمپلشمنٹ اور سینس آف اچیبمنٹ پرسنل سٹانس کے ساتھ ہوتا ہے تو ہار کے بھی یہ کرے کہ انسان کے مائنڈ میں جیت سٹیبلیسٹ ہے تب بھی اس کا سکون ڈسٹرپ نہیں ہونا چاہی اصل میں بات سیل کی نہیں ہے بات کاروبار کی کم ہونے کی نہیں ہے بات اس انسان کی جو تکمیل ہے نا وہ سیل کے ساتھ اس نے جوڑی دی ہے یہ غلط عقید ہے اس بات کو مانے کہ میں نے ایک چیز بنائی ایک چیز کھولی اس کے ساتھ کھڑا میں روز میند کر کے آتا ہوں میں حلال کی کوشش کر رہا ہوں میں پوزیٹیویٹی کے ساتھ جڑا ہوں ہزار قسم کی بھٹیکیں ہیں میرے سر کے اوپر بی بی ہوگی کو لیدہ مو دیتا ہوں بچوں کو لیدہ دیتا ہوں cue میں پروسیوں کو لہذا دیتا ہوں ملک کو لہذا دیکھتا ہوں یہ سارے معاملات کے بعد غلط کام نہیں کرتا غلط چیزوں میں نہیں جاتا غلط negativity میں involved نہیں ہوتا ہر کسی کو positive solution دیتا ہوں یہ جیت نہیں ہے اس کے بعد اگر اس کے بعد پیسے بھی آ رہے ہوتے ہیں fine زیادہ آ رہے ہوتے ہیں more fine اگر نہیں بھی آ رہے ہوتے ہیں sense of achievement کا sales کے ساتھ کیا تعلق ہے دوسری یہ تو ایک element ہے اپنے آپ کو relax کرنے کا باجن sense of accomplishment کا اپنے جگر اپنے کلجے سے تعلق ہوتا ہے کہ میں اپنی self esteem ہوتی ہے اصل میں sense of accomplishment میرے اپنا عزت کتنی ہے اپنے اندر اگر وہ قائم ہے تو صحابہ بروج کی طرح سارے کے سارے بچے آگ میں جلا دیئے گئے لیکن اللہ کہتا ہے ذالک الفاؤض القبی پوری قوم جلا دی دکیاں نوس نے وہ ہے کیا تھا وہ وہ ازہم ازہم علیہ حقود بیڈ بیڈ کے ہس ہس کے مسلمانوں کو جلتے ہوئے دیکھتے تھے تو اللہ نے کہا یہ کھلی کھاں ہے کیوں 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 کہ مورال سائے تھے sense of accomplishment ہائے تھا sense of achievement ہائے تھا آگ نے جسم جلا دیا روح نہیں جلائی نظریات نہیں جلائے ایک element تو یہ ہوگیا دوسرا element یہاں پر یہ اگر sales نہیں بھی ہو رہی تو یہ اداسی اچھی ہے کہ آپ average کے پر settle نہیں ہو رہے اب اداسی آنا یہ اللہ کی تخلیق یہ اللہ کی تخلیق اس اداسی سے آپ کا negative ہو جانا باجن یہ کہاں سے آ گیا تو اللہ تو تکلیف پیدا کرتا ہے جیسے میں جملہ کہتا ہوں جگر کلیجے کا size بڑا کرنے کے لئے یا انسان کو train کرنے کے لئے دلیل ویضا مثل انسانا ضرور دعاینا لے جنبی اقائد و نقائمہ تو باجن یہ آپ کو کس نے کہا دیئے کہ اگر آپ سیلنے کے لئے میں نے اداس ہو جانا جس دن سیلنی ہوئی اس دن سب سے بڑی خوشی ہونی چاہی ہے it is time for me to grow خالص کنی تا گیا کنی تا صلیちانال جس دن سب سے بڑی خوشی دست وقت قوش